کیندری ارب سنکھک کارے مندری کرن ریجو جو نے آج لوگ سبا میں وقف سنشودھن بل پیش کیا بل کے ذریعے پرانے قانونوں میں قریب چالیس بدلاؤ کیے گئے کرن ریجو جو نے بل پیش کرتے ہوئے کہا کہ بپکس ووٹ بینک کے چلتے بل کے خلاف ہے وقف کا انفرسٹرکچر صحیح نہیں تھا اسے ٹھیک کیا گیا ہے وقف ووٹ پر مافیاوں کا قبضہ ہے دیش میں کوئی بھی قانون سمیدھان سے اوپر نہیں ہے یہ سدن کا ذائط وہ ہے کہ نیائے دلانے کے لیے کوئی کمی ہے تو اسے پورا کرنا چاہیے جو سنشودھن بل ہم لائے ہیں اس میں سارا پرابدان ہے میں پورا جمعیداری کے ساتھ آپ کے مادیم سے سدن کو بتانا چاہتا ہوں اس بل میں جو بھی پرابدان ہے آرٹیکل 25 سے لے کر کے تک کسی ریلیجیس بوڈی کا جو فیڈم ہے اس میں کوئی ہسنے چیپ نہیں کیا جا رہا ہے نہ ہی سمیدھان کا کسی بھی آلوشت کا اس میں اُلنگن کیا گیا ہے سنسد میں بف سنشودھن بل پیش ہو دے زوردار ہنگا مد دیکھنے کو بلا کانگریس سنسد کے سی بڑکوپال راو نے کہا سرکار کمیونٹیز کے بیچ میں بات پیدا کرنا چاہتی ہے وہیں ایکلیش راکہ نے کہا یہ بل جو انٹروڈیوز ہو رہا ہے یہ بہت توسی سمجھی راشتی کی تحت ہو رہا ہے میں اس بل کا ویروت کرتا ہوں میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں سر کہ یہ جو آپ بل لارہے ہیں آپ دیش کو باٹنے کا کام کر رہے ہیں جوڑنے کا کام نہیں کر رہے ہیں آپ دشمن ہیں مسلمانوں کے اس کا ثبوت یہ بل ہے مدد پردیش میں اُدھیوک کو بڑھاوا دینے کے لیے مہن سرکار لگتار پریاثرت ہے اس کو لے کر سی ایم ڈاکٹر مہن یادو دو دی بسیہ بنگلود دورے پر ہیں یہاں پر نبیش پروت سہن یو جنہ کے تحت کارکم کا آئیو جن کیا گیا اس میں سی ایم مہن سمیت کئی اُدھیوک پتی شامل ہوئے سی ایم نے اُدھیوک پتیوں سے راؤنٹ ٹیبل ڈسکشن بھی کیا اس دوران مدد پردیش میں اُدھیوکوں کے لیے افسر سمبھاوناوں اور نیتیوں پر وسترک چرچہ کی گئی اُدھیوک پتیوں نے بھی انوباب ساجہ کیے سی ایم نے کہا کہ اُدھیوکوں کی ستھاپنا اور اُدھمیوں کو پروچساہن سے مدد پردیش سبھی کشیتروں میں آگے وڑھے گا جس سے روزگار کی سمبھاونایں بھی بڑھیں گی کم سمیں کے اندر ہماری اپنے اپنے اپلبد سنسادنوں کے بلگوتے پر اور یہ بہت دک چھمٹا کے بھروسے سے دنیا کی پانچوی اکنومی بنا کر کے ماننی مودیجی نے جو کمال کیا اس میں نشید روپ سے آپ کا بہت بڑا یوگدان ہے اور بدلتے دور میں جس پرکار کا سمیں چل رہا ہے قدم قدم پر ہم کو انکولتا بھی دکھائی دے رہی چنوتیاں بھی دکھائی دے رہی ہم کو جب سماج کو لے کے آگے بڑھنا ہے تو جو جس چھتر میں آگے بڑھنا چاہتا ہے سرکار کو اس کی وہاں مدد کرنا چاہیے یہ ہماری پرمپرا ہے سرکار جب مدد کرتی ہے تو اپنی ادھم سیلتا پرارم ہوتی ہے ہماری چھمتا بودھک یوگدہ بھات کی محنت سب کا یوگدان ملتا ہے چھتیس گھر میں جنرل مکہ بنتی جن درشن کا ارکن میں احسد کیا گیا جس میں آج ہزاروں کی تعداد میں پردرکس بر سے لوگ اپنی فریاد لے کر سیلتا سائے سے ملنے پہنچے ریم جم فواروں کی بیش لوگ پوری امید اور اتصا کے ساتھ مکہ بنتی سے ملے اور اس طرح سیلتا سیلتا میں لوگوں کی سمجھتاوں کو سنا کاری سمجھتاوں کا موقع بند راکرن کیا جن درشن میں مکہ بنتی ویشن دیف سائے سے ملنے دو بہنے آئیں اور انہوں نے کہا کہ رکشا پندن سے پہلے جن درشن میں آئے ہیں اس لیے پہلے راکی باندیں گی اور انہوں نے مکہ بنتی کو راکی باندھی ساتھی جن درشن کا ارکن کے دوران ہی سی ایم میں ہر گھر ترنگا بھیان کا شبارم بھی کیا پی سی چیپ دیبک بیٹ نے پریس کانفرنس کر کے پردیش سرکار پر کئی گم بھی را روپ لگائے انہوں نے کہا کہ بیجوی سرکار لوگوں کو گمراہ کر رہی ہے لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہے پردیش میں روزی روٹی کا سنکٹ گہرا گیا ہے دیبک بیٹ نے بیجوی سرکار پر نشانہ ساتھ میں کہا کہ بیجوی نے جنتا کو چھلنے کا کام کیا ہے مانگ منانے کے لیے آگرہ کر رہے ہیں اسٹی لکائیاں بند ہے جس کے کارن ان اکائیوں میں کام کرنے والے دو لاکھ سے ادھک مزدوروں راسپورٹروں اور ان ادھو کے سے جڑے انہے لوگوں کے سامنے روزی روٹی کا سنکٹ کھڑا ہو گیا ہے دیگو کی پردیش دی لگاتار سرکار سے اپنی مانگ منانے کے لیے آگرہ کر رہے ہیں لیکن سرکار ہڑ درمیتہ پر ہڑی ہوئی ہے ساتھ ماہ کی بھاچپا سرکار نے نہ صرف ادھیوگوں عام آدمی کی بجلی کے داموں کو بھی بڑھا دیا ہے ان دور میں پردرشن کے دوران کانگریس کارکرٹوں پر ہوئی لڈیچارج کے مامڈا طول پکڑتا ہے جارہ کانگریس نیتوں کاروپیہ کے پولس نے پردیش و سرکار کشوارے پر پارٹی کارکرٹوں پر بلک روک کیا جس کے چلتے پی سی سی چیپ جیدو پٹباری اور کئی کارکرٹوں کو جوٹ آئی ہے پوروکیندری منطری عرونی آدم نے کہا کہ سرکاری مپکش کی آواز دبانے کا کام کر رہی ہے کولیس وارہ بربرتہ پوروک ہمارے ساتھیوں پر حملہ کیا گیا اور مارپیٹ کی گئی جس کی ضرورت نہیں تھی اور یہ سیدھے سیدھے اپنی بات کہنے کادھکار کو نش کرنے کا کام سرکاریں چاہے ادیش کیوں چاہے پردیش کیوں کر رہی ہے آج ڈی جی پی کو گیا پن دیا گیا جس میں ہم نے تمام بندوں میں لکھے ان سے کہا ہے کہ جس طرح سے مارپیٹ کی گئی بہت سارے ساتھی بھائل ہوئے ہمارے پردیش کی آدیش کو بھی چوٹ آئی سر میں چوٹ آئی ہے اس کو لے کا جانچ ہونی چاہیے دو ادھیکاری اس میں لپت تھے ان کے خلاف کاروائی ہونا چاہیے اور بھوشہ میں اس کا واپس سر کی کرتر نہ ہو اس کے بارے پولیس سنگیان لے ملازبور ہائی کوٹ نے رائیپور نگر نگم کے مہاپور ایجاز دیبھر کی یاچکہ پر سنوائی کرتے ہوئے راج شاسن کو نوٹس جاری کر کے جواب مانگا رائیپور نگر نگم کے وارڈوں کے پریسیمن کے لیے نگر نگم اور زلہ پرشاسن کی اپنائی گئی پرتویا کو چنوٹی دیتے ہوئے میر ایجاز دیبھر نے ہائی کوٹ میں یاچکہ لگائی ہے یاچکہ میں آروپ لگایا گیا کہ راج میں سبتہ پریبرتن کے ساتھ ہی سبتہ دھاری دل دوارہ راجین کی کلاب لینے کے لیے پریسیمن کی بات کہی جا رہی ہے اور پریسیمن کے باہر نے پچھلے نکائے چنو میں جن وارڈوں میں بھاشپہ ہار گئی تھی ان وارڈوں کو مضبوط کرنے کا کانگ کیا جا رہا ہے یاچکہ میں پریسیمن کی پرتیہ پر روک لگانے اور پورو کی طرح چنو کرانے کی مانگی گئی ہے کوٹ نے راج جسرکار کو نوٹیس جاری کر کے اب اس پر جواب مانگا ہے راج شاسن نے جواب پیش کرنے کے لیے سمیہ مانگا ہے جس پر کوٹ نے دو سبتہ باد کا اگلی سنوائی کا سمیہ تہ کیا ہے مدر پردیش میں سیوٹھگوں کے ہونسے اتنے بلند ہے کہ وہ آپ آئی جیئے صدقائروں کی فرضی آئی ڈی بنا کر لوگوں کو ٹھگنے کا کام کر رہے ہیں تازم ماملہ جوالپور سے زامنے آئے اپر کلیکٹر ڈیپک سکسینہ کی فرضی آئی ڈی بنا کر ان کے ایک رشتدار سے قریب پچیس ہزار کی تھگ کی گئی تھگ نے سیوٹھگ کرتے ہوئے سوشل میڈیا پر کلیکٹر کی فوٹو لگائی اور پھر رشتدار کو میسیز کر پیسے کی ڈیمانڈ کی جہاں سیما کر ایک رشتدار نے پچیس ہزار روپر ٹرانسور بھی کر دیئے جب کلیکٹر ڈیپک سکسینہ کو اس کی جانکاری ملی وہاں نے فودن سیبر فیلڈ میں لکیٹ میں شکیت بھیجی اور ایک الیٹ بھیجاری کیا میرے نام سے کسی نے فرجی واتسپ کا نمبر بنا لیا ہے وہ لوگوں کو میسیز کر رہے ہیں میسیز میں وہ کچھ نیٹ بتا رہے ہیں کچھ فرنیچر کی بات کر رہے ہیں الگ الگ طریقے سے لوگوں سے جورب پیسے اڈنے کی بات کر رہے ہیں اس کی ریپورٹ میں نے سیبر فیلس میں کر دی اس کی ساپ کو باتا بھی دیا ہے وہ کاروئی بھی کر رہے ہیں میرے جتنے پریشت لوگ ہیں ہمیں سب کو ایک پسنل میسیز بھی سب کو دیا ہے کہ آپ کو ساوٹ آنٹھو اندور میں نگر نگم ڈرینیچ گھوٹالے میں ایدی نے کاروائی کی اور چھاپے ماری کے دوران 22.5 کرونڈ روپے زپ بھی کیے مرشل دنوں ایدی کی ٹیم نے نگر نگم کے فرجی بل گھوٹالے کو لے کر 22 جگہ پر چھاپے ماری کی تھی اس میں ٹھیکے دار سہیت مانسٹر مائنڈ اور انڈے آروپیوں کے ٹھیکاروں پر چھاپے مارے گئے تھے مرنہ میں بانبو نگرپال کا ادھکش کی خلاف پارشدوں میں ناراضگی دیکھنے کو مل رہی ہے نگرپال کا ادھکش کے ساتھ ادھکش کی خلاف پارشد کلیکٹر کی پاس پہنچے اور نگرپال کا ادھکش کی خلاف پارشد کلیکٹر 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 سو پاکیا ادھکش راجی بیادت کا کہنا ہے ادھکش بکاس کاروں کو نہیں کرنے دے رہے ہیں اس کو لیکر پارشدوں میں ناراضگی ادھکش نے اوشوہ سپرستہ پیش کرنے کی بھی بات گئی ہے مانبو نگرپال کا میں 15 نیوراشت پارشد ہے جن میں ادھکش اپنے ساتھ 11 پارشدوں کے ساتھ اوشوہ سپرستہ پیش کرنے کا دابہ کر رہے ہیں کانگرس کا صرف ایک پارشد ہے وہیں اس کے ماملے میں کلیکٹر نے کوشوہ ادھکش راجی بیر کو کاریویے کا پروسہ دیا ہے ادھکش نے اپنے ہی کچھ خاص لوگوں کے ساتھ مل کر پورو جنبکتی میں ساتھ مل کر سی امو دینے شریف آسطردی کے ساتھ مل کر کچھ نگرپالکان کے ساتھ ہی کچھ ایسی انمیتیں کر دی ہیں جن میں نگرپالکان کو پکتے چھتی پوچھا رہے کام کیا ہے جو ہم سے سین نہیں ہو رہا ہے ہم نے تین پارشدوں میں ہم نے تین پارشدوں میں ہم نے تین پارشدوں میں جلدی تاریخ ملنے والی ہے جس دن ہمیں تاریخ دیں گے ہم گیارہ پارشدوں کے ساتھ دس پارشدوں میں ہم باکتی انتہ پارڈی کی ہیں ایک پارشدوں میں ہم گیارہ پارشدوں کے ساتھ ہم گیارہ پارشدوں کے ساتھ اس میں بابا سے ساتھ ثابت ہوں گے